ہیلو فرنڈز ویلکم پیک ٹو میچ چینل آج میں آپ کے لئے بہت ہی مزیدار تھی ریسپی لے کر آئی ہوں کوفتے کی ریسپی ہے یہ تمام کے تمام انگیڈینٹس آپ دیکھ رہے ہیں یہ بولز بنالے کے لئے ہیں جو کوفتے کی بولز ہوتی ہیں تو جیسے کہ آپ اس سکین پر دیکھ رہے ہیں تو یہ سب میں ایک ساتھ ہی شامل کروں گی تو آغاز کرتے ہیں اپنے ویڈیو پر یہ میں پاس سکیما ہے اس کو میں نے نکال لیا ہے ماشین میں اس کے بعد یہ آئلمنٹ کا پاورڈر ہے نمک ہے آئل ہے لال مرچ ہے گرم مسالہ ہے اور یہ بریڈ کمز ہیں اور یہ ہری مرچیں ہیں رگنیا ہے اور یہ پی سی وی پیاس ہے میرے پاس اور اس میں پانی نہیں ہونا چاہیئے بلکل سوکھا آپ کو پانی نکال لینا ہے یہ میں آئلمنٹ شامل کروں گی اس کے اندر اور یہ سالٹ پھر اس کے بعد یہ لال مرچ ہے اور اس کے بعد یہ گرم مسالہ ہے اور اس کے بعد یہ ٹھلپ ریڈ کمز ہے میرے پاس اور اس کے بعد یہ تمام جتنے مسالہ Aren اچھے طریقے سے بول بنانی ہے اچھے بول بنdeterm ہی ہے اسی طرح میں نے یہ ساری بالز بنا لیا ہے اچھا ہی ہے اب میں مسالہ بنا لے لگیوں اس کے لئے چاہیے مجھے جنجر گارلک پیسٹ اور اس کے بعد یہ ٹومیٹو پیسٹ یہ بازار کا لیا ہے میں نے کلر کی وجہ سے آپ چاہیں تو گرمی بنا سکتے ہیں اور یہ پیاس کا پیسٹ ہے اس کے بعد یہ حلدی ہے اس کے بعد یہ دھنیا ہے بڑا اچھا سا مسالہ بنے گا بلکل پرفیکٹ مسالہ بنے گا اور یہ لائل مرچ ہے اب میں نے اس میں سوڈ نہیں ڈالا ہے جب کوفتے گل جائیں گے جب میں اس میں سوڈ ڈال ہوئی اب یہ وارٹ کر رہی ہوں میں اور اس کا اس طرح تھک سا پیسٹ پنا لوں گی وارٹ ڈال یہ تاکہ یہ اچھی طریقے سے مکس ہو جائے مسالہ اب میں اس کو اپنے پری ہیٹ کیا ہوا ہے میں نے اس کے بعد یہ میں اپنے کڑائی میں ڈال دوں گی اس طریقے سے اور پھر اس کو یہاں تک دھونیں گے کہ یہ مسالہ پان اس کا خوش ہو جائے اور اوائل اوپر آجائے اچھے طریقے سے بھون جائے گا پھر اس کا پورا اوائل اوپر آجائے گا اور کلر آجائے گا تو یہ دیکھیں یہ بھون چکا ہے یہ تیار ہے پھلکت پرفیکٹ مسالہ بھنا ہوا ہے اب اس میں میں یہ کوفتے ڈالوں گی اور یہ میں بھونوں گی نہیں بس اس پر اوپر آجائے گا اور اس کو بس کڑائی کو لاتے جاؤں گی کیونکہ اس کا پورتنے زیادہ بہت ساکت ہو جاتے ہیں اور اس کو میں یہاں ٹرنٹ کر لوں گی اچھے اچھے بسکل اس کو احتیاط سے میں نے ٹرنٹ کر لیا کیونکہ یہ وہ کچھے ہوتے ہیں تو اس کا ٹوٹنے کا ڈر ہوتا ہے تو یہ دیکھیں کچھ اس چکل میں آگئے ہیں ٹرنٹ کر کے میں نے بہت ہی آرام سے اس کو ٹرنٹ کیا ہے اچھے یہ دیکھیں تیل اوپر آگیا ہے دونوں سائٹ سے کوفتے فرائے ہو گئے ہیں اس کے اندر جو قدرتی پانی ہوتا ہے میٹ کا وہ خود ہی خوشک ہو گیا ہے تو یہ کافی آدھے تو اسی میں گل گئے ہیں اب میں اس میں موٹر ایٹ کر رہی ہوں گریوی کے لیے اور اس میں یہ تھوڑی بہت کسر ہے اس میں یہ گل بھی جائیں گے تو پہلے ہم اسے ایک بوائل کا انتظار کریں گے اتنا کہ اس میں ایک بوائل آ جائے اور پھر ہم اس کی آن چھلکی کریں گے اس میں آدھے گھنٹے کے لیے اس کو پکائیں گے سلو ہیٹ پہ یہ تقریباً آدھے گھنٹے 30 منٹ کے لیے میں نے اس کو پکایا ہے اور یہ گل چکے ہیں اب اس میں میں سولٹ ایٹ کر چکی ہوں اور اس کے بعد یہ گرم مسالہ ہے تقریباً تایار ہیں پانچ منٹ اور اس کو دم دوں گی اور اس کو ڈھاکنا نہیں ہے اسی طرح پکانا ہے اور یہ کھلے میں ہی پکتے ہیں میں یہ سرف کرنے لگی ہوں یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ دیکھیں کتنا سوفٹ اور یمی کوفتہ ہے تو امید ہے آپ کو یہ ویڈیو پسن آئے ہوگی اور اگر پسن آئے تو ضرور لائک کیجئے گا آپ تک کے لیے اتنا ہی بائی بائی